اسلام علیکم جی آج ہم ایئر فرائر میں بڑے خوک بننے والے چکن لولی پاپ کہہ لیں چکن سٹکس کہہ لیں یہ آج ہم بنانے لگے ہیں اس میں میں نے چکن لیا ہے چکن کے میں نے سلائسز کر لیا ہے ذرا سے لولی پاپ والی شیپ میں اس کو میں نے آلرڈی وینیگر والے وارٹر سے دھوکی رکھ لیا ہے پانی میں نے اس کا ڈرین کر لیا ہے اب ہم اس کی میرینشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں جائے گا تے بل سپونہ آپ ہیپ ڈا لیں اٹھر کھلسن کا پیس ڈالیں ایک تی سپون سال جائے گا ایک تی سپون کو شلی جائے گی اور اس میں ہم تقریباً رفری میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً دو سے تین تی بل سپون کوکنگ کریم میں نے لیا اور اس میں جائے گی اب آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور اس کو کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے اب آپ اس کو اچھی طرح مکس کر دیں اور کور کر کے آپ فریج میں رکھتے ہیں آپ کو اسی بھی بار بی کیو کی سٹک لے لیں موڈن سٹکشوں سے ہوتی ہیں اس کو ہم چکن کو ان سٹک پہ لگا لیں گے اور ان سب کو ہم ایر فرائر میں رکھتے جائیں گے آپ لولی پاپ کی طرح یہ سب چکن لگا کے آپ رکھ لیں اس کو میں ٹو ہنڈرڈ ڈگری پہ رکھوں گی انتل دونوں سائیڈیں کولڈرن براون ہو جائیں جب ایک سائیڈ براون ہو جائے تو آپ اس کو دوسری سائیڈ چینج کر دیں یہ ریکھیں جی ہم لوگوں کے زبردست قسم کے لولی پاپ کیا لیں چکن لولی پاپ کیا لیں چکن سٹکس کیا لیں تیار ہو گئی ہیں بڑے زبردست بنتے ہیں بڑا اچھا ٹیسٹ ہے اور فل پروٹین ہے بچے ضرور شوک سے کھائیں گے ضرور بنائیں آپ لوگ اور یہ سٹارٹر کے طور پر بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور فالو کریں تینکیو ویری مچ جی